نگران پنجاب حکومت کا دل کے مریضوں کو زور کا جھٹکا پنجاب کے نیجی اسپتالوں میں دل کے مریضوں کے لیے صحت سہولت ختم ہو گئی پنجاب میں دل کے مریضوں کو علاج کے لیے فیس کے تیس فیصد دینا ہو گئے نگران پنجاب حکومت کا دل کے مریضوں کو زور دار جھٹکا پنجاب کے نیجی اسپتالوں میں دل کے مریضوں کے لیے صحت سہولت ختم کرتی گئی ہے پنجاب میں دل کے مریضوں کو علاج کے لیے فیس کے تیس فیصد دینا پڑیں گے پہلے جو صحت کی سہولت دی جا رہی تھی پنجاب کے لوگوں کو اب وہ ختم کرتی گئی ہے انگرہ پنجاب حکومت کا دل کے مریضوں کو ایک زوردار جھٹکہ ملا ہے پنجاب کے نیچے اسپتالوں میں دل کے مریضوں کے لیے صحت سہولت ختم کرتی گئی ہے پنجاب میں دل کے مریضوں کو علاج کے لیے فیز کے تیس فیصد دینا ہوں گے اس حوالے سے مزید جانیں گے بیرو چیف لاہور عمر دراز گوندل سے جی عمر دراز گوندل بتائیے گا دل کے مریضوں کے حوالے سے بری خبر سامنے آگئی جی پنجاب حکومت جب سے آئی ہے اس کا کچھ تردیدیاں وہ لے کے آئے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے دیکھا کہ اوورال جو ہیلتھ کارڈ سپر فری فیسیلیٹی تھی اس کو ختم کیا گیا اس کی ایک جو لیمٹ ہے وہ بنای گئی جس کے بعد اب جو دل کے مریض ہیں ان کے لیے بھی یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے کنجاب میں جو صحت کارڈ سپر دل کے مریضوں کے علاج مالجہ ہو رہا تھا اور ان کی آپریشنز ہو رہے تھے اس کو فوری طور پر بند کر دیا گیا ہے اور پرائیوٹ اسپدالوں میں اب جو غریب شہری ہیں وہ دل کے بائی پاس نہیں کروان سکیں گے اور بتایا گیا ہے کہ اگر آپ مستقبل میں کارڈک سلزری کروانا چاہتے ہیں یا دل کے حوالے سے کوئی بھی صدبات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو شہریوں کو مکمل رقم کا تیس پیصد دینا ہوگا اس سلسلے میں آپ جانتے ہیں کیونکہ حکومت نے انسورنس کی مختلف کمپنیز کے ساتھ جو ہے وہ اگریمنٹ کیا ہوا تھا اور اب جو سٹیٹ لائف انسورنس کی جانب سے باقیادہ ایک مراسلہ جاری کر دیا گیا ہے اور اس میں ایک بڑی حیران کن بات ہے کہ صرف جو پنجاب کے رہائشی ہیں ان کو فری علاج سے محروم کیا گیا ہے اسلام آباد سے میں جو دیگر صوبوں کے لوگ ہیں ان کا صحیح کارڈ سے پر جو علاج بول جا ہے وہ فری ہوگا اب یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ جہاں پہ بہت سارے جدادے ہیں وہ کیے جاتے ہیں کہ ہم شہریوں کو سہولیات فرہم کریں گے یا ان کے لئے آسانیہ پیدا کریں گے ایسے میں جب آپ اس قسم بھی کریں گے تو عام غریب شہری جو ہے ان کے لئے صورتحال جو ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے اوبرال اگر دیکھا جائے تو سیت جو انصاف کارڈ ہے وہ پروجیکٹ تھا پاکسن تحریک انصاف تھا لیکن بعد میں کہا گیا کہ ہم اس کو پانٹینو کریں گے وفاقی حکومت بھی یہ کہہ رہی تھی کہ ہم اس کو پانٹینو کریں گے لیکن پنجات کے اندر نگران حکومت ہے اور نگران حکومت ہر کام کر رہی ہے یعنی سرکیاتی کام وہ کر رہے ہیں ہسپتالوں کے ٹورز وہ کر رہے ہیں جو ہر کام جو ان کے شاید دائرکار سے بھی اس کے پر سوال بھی اٹھ رہے ہیں لیکن جو ضروری کام ہے اس کے اوبر وہ کٹ لگا رہے ہیں کٹ لگایا جا رہا ہے بہت شکریہ عمر دراز گوندل ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے